بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام سٹوئنٹس خیلیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے تو سٹوئنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے بورڈ اگزامز کے لحاظ سے کیا نئی اپ ڈیٹس ہیں اپ ڈیٹس یہ آئی ہیں کہ آپ لوگوں کے جو پیپرز ہیں اس کو منسوخ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے فرسٹ و فال آپ کے پیپرز منسوخ ہو سکتے ہیں سیکنڈ آپ کے پیپرز جون کی بجائے جولائی یا آگست میں جا سکتے ہیں یا آپ لوگوں کے پیپرز اس دفعہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تمام کی تمام باتیں ہم ویڈیو میں اور نوٹفیکشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بھائی سمجھ کے وہ تمام سٹوئنٹس جو اب میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یار اس ویڈیو کے نیچے یہ ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوگا یہاں پہ کلک کر کے اور ساتھ گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل بھی کلک کر دینا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہیں اور ایک دوسری بات یہ گیو اوے والی ویڈیو ہے ٹونٹی کے سبسکرائبر گیو اوے اس کے نیچے آپ لوگوں نے جا کے جس اور جس اپنا نام لکھے اور فون نمبر لکھنا ہے کمنٹ سیشن میں ٹھیک ہے جیسے ہی ہمارے ٹونٹی کے سبسکرائبر ہوں گے سیونٹین پوائنٹ سیون کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور جیسے ہی بیس ہزار سبسکرائبر ہمارے ہوں گے ہم یہاں پہ رینڈم یوٹیوب کمنٹ پکر سے اس ویڈیو کے کمنٹس اٹھائیں گے پانچ کمنٹس اور ہر سوئنٹس کو لوڈ کر آکے دیں گے اور آپ نے اپنے نمبر کے ساتھ اپنا جو جو آپ نیٹورک یوز کرتے ہیں جیس، واری، یو فون، ٹیلنر جو بھی تو وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے تو ہم بڑھتے ہیں نوٹیفیکشن کی جانب نوٹیفیکشن کیا کہتا ہے جی نوٹیفیکشن کہتا ہے آپ لوگوں میں دکھاتا چلوں یہ ہے نوٹیفیکشن تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ امتحانات التوا منسوخی پر غور کے لیے آئی بی سی سی کا اجلاس طلب آگا خان بورڈ کے زیرے صدارات پیر کو ہونے والے آن لائن جلاس میں چاروں صوبائی بورڈز کی جو مطلب نمائندے ہوں گے وہ شرکت کریں گے اور اس میں جو غور کیا جائے گا وہ انٹرمیڈیئٹ اور میٹرک کے جو امتحانات ہیں تو وہ التوا کا شکار ہوں گے یا منسوخ کریں گے یا کیا اس کے اوپر بات ہوگی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امتحانات میں ایک ماہ کا التوا پیپر پیٹرن کی تبدیلی امتحانات کی منسوخی اور گریڈنگ کے طریقے کار پر غور کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ملک بھر کے سرکاری اور نیجی تعلیمی بورڈز کے مشترکہ بارڈی آئی بی سی سی انٹر بورڈ کمیٹی آف جیئرمنز نے کرونا کے سبب پاکستان میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات کائنکات یا اس کے کسی ممکنہ دوا پر غور کرنے کے لئے ایک جائزہ اجلاس پیر کو طلب کر لیا ہے اجلاس آن لائن ہوگا آپ کو پتا ہے کہ وارث کی وجہ سے جو ہے وہ اجلاس بھی انہوں نے آن لائن ہی رکھا ہے جس میں چاروں صوبوں اور ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے صوبائی کمیٹی آف چیئرمنز کے سربراہان اپنے اپنے صوبوں کی نمائندگی کریں گے آگا خان تعلیمی بورڈ کے چیئرمنز ڈاکٹر شہزاد جوہ اجلاس کی سربراہی کریں گے اجلاس میں میٹرک اور انٹرک امتحانات کے نکات یا التوا کی حوالے سے یونیفرم پالیسی بلانے پر غور ہوگا اور مزید ایک سے ڈیرڑ ہفتے میں چاروں صوبائی حکومتوں کو امتحانات کے لئے کسی مشترکہ لاح عمل کی منظوری کے لئے آگاہ کر دیا جائے گا اجلاس کے ایجنڈے میں امتحانات جون کی بجائے جولائی میں لینے امتحانی پرچوں کے پیپر پیٹرن کی تبدیلی امتحانات کی منسوقی اور گریڈنگ مطلب کہ آپ کو بینہ اگزام کے جو اپگریڈ کیا جائے گا اس کے حوالے سے طریقہ کار پر غور کیا جائے گا ڈاکٹر شہزاد جوہاں نے ایکس پلس کو بتایا کرونا وائرس اب جون میں میٹرک اسلان امتحانات انعقاد کا مشکل نظر آ رہا ہے جو مطلب کہ جون میں میٹرک امتحانات کا انعقاد ہوتا ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ امتحانات کے انعقاد کے لیے چھے سے آٹھ ہفتے کا وقت درگار ہوتا ہے جبکہ طلبہ کی سماجی فاصلوں کے ساتھ امتحانی مراکز میں بٹھا کر امتحان لینا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے لہذا اجلاس میں میٹرک اور انڈر کے امتحانات جون میں ملتبی کر کے اسے جولائی میں منقل کرنے کی تجویز برباد ہوگی اگر امتحانات جولائی میں ہوتے ہیں تو امتحانی پرچوں کا کیا پیٹرن ہوگا اگر امتحانات جولائی میں نہ ہو سکیں گے تو مزیل التواب میں نہیں ڈالا جا سکتا لہذا تیسے نکتے پر منسوقی کی صورت میں بہراس گریڈنگ کا طریقہ کار تیہ کرنے پر غور ہوگا شہزا جوہا نے واضح کیا کہ یہ فورم فورم طلبہ کے لیے تعلیمی تسلسل شفافیت اور غیر جانبداری کے ساتھ سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے ایک نیوز تھی جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا تو آپ لوگوں کا جو ہے نوٹفیکشن آ چکا ہے کہ آپ لوگوں کو بغیر اگر جون میں جو آپ لوگوں کے پیپرز اب بتایا جا رہا ہے ہوں گے جیسے آپ لوگوں کے سکول کاللیجز اور یونیورسٹیز اوپن ہوگی اگر جون میں نہیں ہو پاتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ہم پیپرز کریں گے اگر جولائی میں پیپر کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پیپر پیٹرن میں تبدیلی ہوگی پیپر سکیم میں تبدیلی ہوگی یہ تمام کی تمام تبدیلیاں ہوں گی اور اگر یہ چیزیں بھی اگر وہ نہیں کر پاتے اگر یہ صورتحال مزید بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ کو برہراس اپگریڈنگ کی طرف ہو جائیں گے کہ کس طرح سے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اپگریڈ کیا جائے ان کو مطلب کہ آپ کو کس بنیاد پر آپ کو مارکس دے کر پاس کر کے نیکس کلاس میں موو آنک کیا جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آئی بی سی سی کے جلاس میں آپ لوگوں کے لئے قابل غور ہوں گی اور انشاءاللہ ہم اپنا موقف بھی رکھیں گے کہ سٹوڈنٹس چاہ رہے ہیں کہ اس واجید کی وجہ سے ان کی پیپر منسوخ کی طرف لیا جائے تاکہ ان کی جو منٹلی طور پر وہ ان کی پرپیشن تھی وہ منٹلی طور پر اپنے اگزامز کے لحاظ سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ ان کی تیاری اتنی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اول اس چیز کو دیکھا جائے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپر منسوخی کی طرف جایا جائے تاکہ بچے کسی بھی ڈپریشن میں نہ آئیں کسی بھی پریشانی میں نہ آئیں اور جو ہے وہ اپنے ریلیکس ہو کے جو ہے وہ نیکس کلاس میں موبان ہو جائیں کیونکہ جب ایک پروپر ٹائم پہ ایک چیز نہیں ہو پاتی تو سارے ڈیسرمنس کریئٹ ہو جاتی ہے بچوں کا جو مانڈ لیول ہے وہ اس طرح سے اب کام نہیں کر رہا اس طرح سے ان کی تیاری نہیں ہو پا رہی جس طرح سے وہ انہوں نے آلڑی اپنے بورڈ اگزامز کی ایکزیکٹ ڈیرڈ شیٹ کی مطابق رکھی ہوئی تھی تو آپ لوگوں سے یہ ریکوشٹ ہے فرسٹ و فال پوائنٹ یہ ہے پیپر منسوق کی طرف جایا جائے تاکہ سٹوئنٹس بھی ان کو تھوڑا جو ہے وہ ریلیکس ریلیکسشن دی جائے اور وہ اپنی نیکس کلاسی میں موبان ہو سکیں تو اس طرح کے مزید انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ گھنٹی کے نشانے پر کلک کیجئے گا اگر انسٹاگرام پہ اگر ہمیں آپ لوگوں نے فالو نہیں کیا تو انسٹاگرام پہ فالو کیجئے یوزر نیم بابر سلطان بائس بائس اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ